اسلام علیکم ایفیرون مائنم اس محمد عویس اور آپ دیکھ رہے ہیں ریویو تھروپی تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم میڈ رینج ایئر فون کے مطالق بات کرنے والے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر ہمارے پاس اویلیب ہے تی ویو ایس کی طرف سے آنے والا ہے میڈ رینج کا ایک مارل آئی ٹویل جس کی آج کی ویڈیو کے اندر ایئر فون کی انبوکسنگ کریں گے اور ویو دوں گا کہ آپ کو اسے بائی کرنا چاہیے یا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے پانچ پوائنٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ آپ کے لئے جاننا بہت زیادہ ضروری رکھتے ہیں کیونکہ اگر آپ یہ ڈیوائیس بائی کرتے ہیں آئی ٹویل ہم بھی ہو جائے گی تو میں اس کی تین پارٹس بنا دوں گا پہلے پارٹ کے اندر آج کی اس پارٹ کے اندر ہم انبوکسنگ کریں گے اور ویو دوں گا سیکنڈ پارٹ کے اندر میں اس کے پانچ پوائنٹس کے متعلق بات کروں گا اور ٹھلڈ پارٹ کے اندر ہم اس کی بیٹری کے متعلق بات کریں گے کمی ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ دو سے تین گھنٹے آپ ارہام سے ایسی تھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چالیس میرے میں چارج بھی جاتی ہے کیا یہ سچ کلیم ہے یا پھر صرف ایسی لکھا ہے جہاں ہم چیک کریں گے اپنی دھلڈ ویڈیو کے اندر تو صرف آج کی ویڈیو کے اندر انبوکسنگ کریں گے تو اگر آپ دونوں پارٹس بھی دیکھنا چاہتے ہیں چینل کو جندی سے سکرائب کر لیں آلکھ سوالے ویڈیو میں تاتھ بہنی کرتے ہیں ویڈیو کو شکر کر لیں سے پہلے ہم اس کی انبوکسنگ کر لیتے ہیں اور آپ کو اس کا فرسٹ انپیشن دیتے ہیں کہ انبوکس ہونے کے بعد یہ ڈبا یعنی اس کے در نکلے والا ائر فونس وہ کیسے دیکھیں گے بہت ایک ایسپنسیو لک دینے والے ہیں تو جھدی جھدی اس کے ڈپے کو اپن کر لیتے ہیں تو تیار ہو جائیں ابھی میرے ساتھ تو اپن کر لینے کے بعد کوئی یوں ہمیں بوکس دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں اپن اپن ہو لینے کے بعد سب سے پہلے ہمیں اس کی فرسٹ لک دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ ایک بہت ہی ایکسپنسیو لک دیتی ہے پیسے لگانے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا آپ نے ایک مہنگی ائر فونس خریدے ہیں برحال میڈ ریج کے اندر یہ بیسٹ ہیں اس کو لکا لیتے ہیں باہر اور اس کی اوپر آنے والی اسکلی کو لیتے ہیں اتار تو اب ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اس کو تو جی جناب ہم نے اس کو لیا ہے کھول آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اوپن ہوتی ہے اور یہاں پر اس کا ایک بٹن دیا گیا جیسے آپ اسے کلک کرتے ہیں آپ اس کے لیچے کے لیٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ اون ہو جاتی ہے اور اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر دونوں جو اے فونس ہیں یہ بھی لائٹ لال کلر کی دے رہے ہیں اگر جیسی آپ ان دونوں کو اس بوکس سے باہر نکالیں گے آٹو آپ کے موبائل کے ساتھ یہ کنیکٹ ہو جائے گی آگے جائے کر ہم اس کی کنیکٹیوٹی بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں برحال اس کے بوکس کے اندر کی باقی چیزوں پر نظر ڈال دی جائے تو بوکس کے اندر ہمیں اس کے لیے ایک چارج جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں آپ اس کے ساتھ لیڈ کو لگا کر اس کو چارج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس پر کوئی لیڈ کام نہیں کرتی کیونکہ اس کا جو یعنی کی دیچے والا سپورٹ ہے وہ ذرا اور ہے آپ کے نارمل چارجر اس پر کام نہیں کریں گے اس کی علاوہ اس ایک لیڈ دے دی گئی ہے اس کے بعد اس کا ایک کور ہے جیسا کہ موبائل سپون میں پہلے آتا تھا اور آج کال اس میں بھی آ رہا ہے آپ اسے کور میں لگا کے رکھ سکتے ہیں اور آخر میں ہمیں اس کی ایک مینویل گائیڈ لائن دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اس میں دو لینگویج ہیں ایک میرے خلق چینہ کی ہے اور دوسری ہماری انٹرنیشنل لینگویج انگلیش تو آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں برحال ہم اس کو نہیں پڑھتے مین اپنے پروڈکٹ کی طرف آ جاتے ہیں تو آپ ہمارے پروڈکٹ کو دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لوگ دے رہا ہے ان بوکس ہونے کے بعد فرسٹ لوگ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں جس کو میں باہر بھی نکال کے آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسی اب باہر نکالتے ہیں اس کا یعنی کے اندر جو لائٹ ہوتی ہے وہ بھی چینج جاتی ہے وہ گرین میں آ جاتی ہے برحال اس کو ہم بند کرتے ہیں تو اس کو نکال لیتے ہیں باہر اور آپ کو کنیکٹڈ کر کے دکھاتے ہیں اس کا ٹیسٹرم کیسے کام کرتا ہے تو میں ان میں سے ایک ہی نکال لیتا ہوں آپ چاہیں تو دونوں کٹھی نکال کے بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو ویڈیو میں سمجھانا ہے تو میرے لیے ایک ہی کافی ہے جیسی میں اسے باہر نکالتا ہوں اور یہاں سے بلیو ٹوٹ کی اپشن پر چلا جاتا ہوں اور یہاں سے بلیو ٹوٹ اون کرتا ہوں تو یہاں پر ہمیں آئی ٹوٹ کا ایک اپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی آپ کو میں تھوڑا قریب کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میری طرف اپشن آ رہا ہے آئی ٹوٹ کا اور آٹومیٹک یہ پیئر ہو گیا جیسا کہ میں نے کہا تھا ہمیں سب بلیو ٹوٹ اون کرنی پڑی اور آٹومیٹک یہ کنیکٹڈ فار کال اینڈ میڈیا اب کسی بھی پرپس کے لیے سے یوز کر سکتے ہیں پرحال ہم میوزک نکالتے ہیں اور آپ کو اس کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ اب دیکھیں بھی اپنے ٹیچ سسٹم میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سنسر ہے آپ میری باز اور خور سے سنیے گا بڑی اہم بات ہے اس کی نچے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے دو پوائنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں یہ صرف جو آپ کے اندر چارجنگ پورٹ ہوتی ہے اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کا سسٹم ٹیچ کے ساتھ کوئی نہیں ہے اس کی اوپر جو ہمیں ایک آپشن دیکھنے کو ملتے ہیں اس کا سسٹم سارا کا سارا ٹیچ کے ساتھ ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اون ہو چکا ہے یہ دیکھئے ٹیچ کیا یہ دیکھئے بند ہو گیا یہ دیکھئے ٹیچ کیا اون ہو گیا ٹیچ کیا بند ہو گیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا پھول ٹیچ سسٹم ہے جیسے آپ ٹیچ کرتے ہیں اون ہو جاتا ہے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے سینسر کا لگاتے وقت بھی آپ نے ہاں سے پکڑنا ہے اور آرام سے فٹ کرنا ہے یہاں نہ ٹیچ ہو رہے ہیں پھر آپ لوگ کہیں گے دیکھیں کتنا ٹیچ اس کا سسٹرم ہے ایک اچھی ہینڈ فری ہونے کی مثال ہے ایئر فون کی کوالٹی دیکھتے ہیں تو وہ نارمل ہے بالکل اگر آپ اس کے مقابلے کسی دوسری ایئر فون کی بھی ایک کوالٹ لگاتے ہیں اس جتنی اس کو کوالٹی ملے گی اگر آپ دونوں لگا لیتے ہیں تو ایک بسٹ آپ کو ساؤنڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اگلے پائنٹ کی طرف ہائلائٹ بات کہ لیتے ہیں اس کی پرائز کی تو جی جناب زیادہ تر ہوتا کہ یہ ایک چینہ پروڈکٹز ہوتے ہیں ان کی کوئی یعنی برینڈنگ نہیں ہوتی تو لوگ اپنی مرضی کا ریڈ لگا کر اسے بیچ رہے ہوتے ہیں آپ نے اس سے بچنا ہے یہ مارکیٹ کے اندر آپ کو زیادہ سے زیادہ ڈیپینڈ اپون یور مارکیٹ پہلی بات تو آپ جہاں پر رہتے ہیں اس کے بعد اس کی جو ریال پرائز ہے وہ آپ کو حد ہو تو نو سو تک دیکھنے کو مل جاتی ہے اس سے زیادہ کوئی کہیں تو آپ کوئی اور سے بائے کاس دیکھیں اور چک کر لیں آپ کو اتنے تک کہیں نہ کہیں سے مل جائے کیونکہ چینہ پروڈکٹ ہوتا ہے ان کی کوئی برینڈنگ تو ہوتی نہیں ہے کہ اتنے میں ہی دینا ہے تو لوگ اس طرح کا افراد بھی کر جاتے ہیں اور اگر آپ مل جائے ہیں میں ایک ائر فونس بھائی کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ ہیں بس آپ کو کوالٹی پر کمپرمائز کرنا اگر ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب